مجلس اتحادل مسلمین کے فلو لیڈر اکبر ادنو ایسی نے آج بندلہ گڑوں میں واقعے فاطمہ کیمپس سے روزانہ کی طرح آج بھی مختلف علاقوں کے ضرورت مندوں کے درمیان راشن کٹس روانہ کیے سالار ملت ایڈوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں بھیجے جا رہے راشن کٹس کے بارے میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اکبر ادنو ایسی نے تفصیل بتائی کہ مسلسل کام راشن کی تقسیم کا اور پکے ہوئے کھانے کی تقسیم کا کام مسلسل جاری ہے اور ہماری جانب سے ہم کوشش کر رہے ہیں اور اسی کوشش کے سلسلے میں آج ہم حلقہ اسملی چندران گھٹے میں دس ہزار راشن کے کٹس کی تقسیم کہ سلسلے میں ہماری جانب سے مخامی عراقی نے بل دیا جو سات ڈیویجنز ہمارے پاس ہیں ان سات عراقی نے بل دیا کے پاس ہم بھیج رہے ہیں اور وہاں پہ صدر محتمدین و سرگرم کارکنوں کے ساتھ عراقی نے بل دیا یہ دس ہزار راشن کے کٹس عوام میں تقسیم کریں گے تاکہ عید کی موقع پر کسی گھر میں بھی کوئی بھی بھوکے نہ رہے اور اسی سلسلے میں ہم نے کل بھی خریب پانچ ہزار راشن کے کٹس کی اجرائی یہاں سے ہم نے کی ہے موسیقی